اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن ایکس ٹوٹوریل اس ٹوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا ہم فرینڈ فنکشن کے ذریعے دو کلاسز کا ڈیٹا کٹ ہے کس طرح سیس کروا سکتے ہیں تو میں اپنا اوپن کرتا ہوں پروگرام پچھلے والا جب نے جس پہ ہم بات کر رہے تھے میں اس کو کنٹرول آل کنٹرول صحیح کر بھی کنٹرول نہیں کر دیتا ہوں ٹکے اس میں میں یہ سارا پیسٹ کر دیتا ہوں میں اس میں سمپلی کیا کرتا ہوں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم نے دو کلاسز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے ایک بات ہے کہ ہمیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ہم کر رہا ہوں کہ فارورڈ ڈیکلیریشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیکلیریشن کر رہا ہوں یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم جب اس کو اس کلاس کے اندر ہم اس کو کال کروائیں گے تو ہمیں وہ ایرر نہیں دے گا ٹھیک ہے تاکہ یہ میں اس میں اتھر میں اس کلاس کا اوپجیکٹ پاس کروں گا نا تو پھر وہ ہمارے لئے آسانی ہوگی آسانی صبح ایکسیکیوٹ ہو جائے گا میں بھی آپ کو یہ رن کر کے دکھاؤں گا پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے میں ایک چھوٹے سا بولوں اپنے اس کا جو بوک کا ایک اے ون کر لیں اور سانت بوک ون کر لیں ایک اے ٹو کر لیں اب اچھا اب یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ وہاں ان کے ذریعے یہ جو ہمارا وائٹ فنکشن ہوگا یہ کیا کام کر رہا ہوگا کہ ہماری ان دو کلاسز کا جو ڈاٹا ہوگا ایک بوک ون کا یہ ان دو نقصہ کر رہا ہوں میں کام اس میں کہہ کرتا ہوں کہ ایک کلاس دوسری کلاس ہماری ہے کلاس بوک ون ٹھیک ہوگا دوسری کلاس میں کلاس ہماری آپ سے جو کرتا ہوں یہ کتوں ون کل Bennett ایک سٹے کے آکار رہا ہوں واٹیں مگوش کرتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری لائن Pierre نہ ہوں تو آپ بھی دوسری کلاس تخلیم کرڑا ہوں اب میں کیا کام کرتا ہوں اب میں دوسری اپنت فنکشن منکہ ہوگا لوں ضرورت نہیں یہ ہمارا پسٹا ٹاکٹک تھا وہ ہم اس میں کلیر کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ والی دونوں چیزوں کو اٹھا کے میں اس کو ان دونوں کے اپجیکٹ کو کنٹرول سی کر کے کنٹرول بھی کر دیتا ہوں اچھا اب دیکھو ہمارے پاس جو ٹرائیس اور آتھر ہے وہ بک کا ہے اور جو ہمارے پاس نیم اور پیج ہے وہ ہمارے بک ون کے ہیں تو پہلے نیم کو دیکھیں نیم کس کا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اب دیکھو کہ ہمارے پاس بک کے کون کون سوڈ آٹا میں برا ایک پرائیس ہے پرائیس اور ایک آتھر ہے آتھر کے لیے ہم اپجیکٹ پر استعمال کریں گے اے وان ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم پرائیس کے لیے بھی اے وان کا استعمال کریں گے اے وان ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو دو پاکی نیم اور پیج بنتے ہیں یہ کس کلاس کی ہیں یہ اے ٹو کلاس کی ہیں ٹھیک ہوگئے اور اس کے بعد یہ آتھر رہ جو پیج ہے یہ بھی ہمارے پاس اے ٹو کلیے ہوگئے اور اس طرح میں اس کو دسپلی کرانے کے لیے بھی نیم کس کا ہے اور یہ اے وان کا ہے ٹھیک ہوگئے اس طرح پرائیس جے ہیں یہ اے وان کی ہے اے ون کلاس اور یہ جو پیج ہے یہ ہمارے اے ٹو کلاس کی ہیں ٹھیک ہے اب سمپلی میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک گلاس بنائی ہے اور ادھر میں نے جا کے ایک کلاس بک بی ون کxt اور ایک بکا اور بک ون کا آبڈیکٹ بنا دی해서 اب آپ دیکھو کہ آپ پہلے بک کون سے یوز کر رہے ہیں بک بی ون کو یوز کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس بک کا آبڈیکٹ اس فرنکشن میں پاس کر دیں اور اس کے بعد ساتھی آپ یہ دوسری کلاس کا آبڈیکٹ پاس کر دیں اب یہ کیا کرے گا اس کو رن کرے گا یہ بوکو والا اس کے پاس چلا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ اس کے پاس چلا جائے گا اور اس طرح ہمارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہوگا امید تو ہے کہ کوئی عرض نہیں دے گا ٹھیک ہوگا یہ ہمارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا ادھر میں اس کو دے دیتا ہوں وارس اوپ ٹھیک ہے اس کا اور اس کی ٹھیک ہوگا وہ ہمیں اس نے ویڈیسپلی کرا دی ہیں اب سمپلی اگر میں یہ فارورڈ ڈیکلیریشن نہیں کرواتا تو پھر وہ ہمارا کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا وہ ہمیں ایرر دے دے گا کیونکہ اس کو ہم اس کلاس کو بعد میں بنا رہے ہیں لیکن اس کا اوبجیکٹ ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں یہ کلاس فارورڈ ڈیکلیر کرنے کی پڑی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں کلاس ایک اور لے دوں اور اس کلاس کا بھی ساتھ ڈیٹا یوز کروانا چاہ رہا ہوں تو پھر آپ اس میں jاکے ایک اور ایڈ کرنے کے اوک کا اے اوک کا اوان ہوں گا ادھر بھی پھر وہ یا آئی گا آئے گا اووک کا ڈیکلک ہے لیکن اوک набا پہ نہیں ہوتا لیکن فیلال میں آپ نے سٹھ سنچھانے کی پوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہوگئے اس وقت ہمارے پاس ادھر ایک اور کلاس بنا لیں گے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہوئے اس طرح ہم نے سارا کام کروائینا ہے اور اگر آپ اس میں بھی یہ یہ ہے کہ آپ اگر ادھر اوبجیکٹ پاس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو ادھر اوبجیکٹ ان کے بنانے پڑیں گے لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ اچھے پروگرامر کی نشانی نہیں ہے جو اچھے پروگرامر ہوتا ہے وہ ان میں ہی اوبجیکٹ پاس کرتا ہے لیکن اس طرح بھی ہمارا کام ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم بار بار نہیں لکھنا پڑے گا کیونکہ ہر کام کرنے کے اور اس میں کیا ہوگا کہ ہم ادھر یہ اوبجیکٹ بے شخص نہ بھی برائیں تا بھی ہمارا کورٹ ایکسی کوٹ ہو جائے گا تو میں اس کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایرر ایرر ہاں چاہی ہے ہمارے پاس ایرر ٹھیک ہے اور ہم کوئی ایرر نہیں آئے گا اس کے لئے اسے بھی کام ہو جاتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں ہر کلاس کا ایک اوبجیکٹ ضرور پاس کر دیں ٹھیک ہوگی اس پر میں اس کے جو سرکت ہوں یہ ہے مارے ٹھیکس پر واشنگ اور مارے چینل کو سفرائٹ پر نہ نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس کے بارے پتہ چلتا رہے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں